حضرت کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ موجودہ زمانے میں کتنا پیسہ ہونے پر آدمی مالکیں نساب ہوتا ہے وضاحت فرما دے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر آدمی کے پاس روپیہ اور مال تجارت وغیرہ ہے تو وہ مالکیں نساب کہلاتا ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کا نیا وزن چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام ہوتے ہیں یعنی چاندی تو چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام کے برابر آدمی کے پاس سال بھر کے کھانا خرچہ وغیرہ کے بعد اتنا آدمی کے پاس پیسہ یا مال تجارت وغیرہ بچا کہ اس سے آدمی چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی کھری سکے تو وہ مالکیں نساب ہے اور اس سال یعنی رمضان المبارک میں جو چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی کا جو ریٹ ہے یہ چودہ سو اکتالیس ہجری میں تو یہ تقریباً ستائیس ہزار بنتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ سونا چاندی مال تجارت اور روپیہ یہ سب ایک جنس ہے لہذا اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا چھے سو تیرپن گرام چاندی نہیں ہے بلکہ کسی تھوڑا سا سونا ہے تھوڑا سا چاندی ہے اور تھوڑا سا پیسہ ہے تھوڑا سا مال تجارت ہے اور یہ چاروں کو اگر ملایا جائے یعنی ان کی چاروں کی مالیت لگائی جائے تو چھے سو تیرپن گرام ایک سو اٹھارہ میلی گرام چاندی یعنی تقریباً ستائیس ہزار بن جاتے ہیں تب بھی آدمی پر زکاة فرض ہے اور یہ جو تمام لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا نہ ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہے یہ اس وقت ہے جبکہ صرف سونا ہی ہو اور کچھ نہ ہو تو صرف سونا ہی ہو اور کچھ نہ ہو تو جب تک ساڑھے ساتھ تولہ سونا نہ ہو تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے اسی طرح چاندی کے بارے میں جو کہا گیا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی چھے سو تیرپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی سے اگر کم ہے تو زکاة واجب نہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ صرف آدمی کے بعد چاندی ہی ہو اور کچھ نہ ہو اب اگر تھوڑا چاندی تھوڑا سونا تھوڑا مال تجارت تھوڑا روپیہ پیسہ سب ملا کر چھے سو تیرپن گرام اور ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی کے برابر یعنی تقریبا ستائیس ہزار روپیہ بن جاتے ہیں تو اس پر زکاة فرض ہے لہذا سال آدمی جس تاریخ جس سال جس تاریخ کو مالی کے نصاب ہوا ہے تو آئندہ سال پورا ہونے کے بعد وہ غور کرے کہ ہمارے پاس سونا چاندی پیسہ مال تجارت کتنا ہے وہ سب کی مالیت لگا کر اور اس میں سے ڈھائی فیصد نکال دے کہ یہ گریب اور مسکینوں کا حق ہے وہ اپنا حق نہیں ہے یہ نکالنا فرض ہے اور نہ نکالیں گے تو گنے گار ہوں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صداقہ امی و امی یا رسول اللہ بچاندی پیسہ مالیتویر بچاندی پیسہ مالیتویر موسیقی